اسلام علیکم جی دوستو یہ گن آئی ہے جی کنگنپور سے یہ ہمارے دوست ہیں عمران حاشمی بھائی تو یہ ان کی گن ہے اس کے پیچھے ہیمہ ہیمر ڈی بونسر لگا ہوا ہے یہ میرا لگا ہوا نہیں ہے یہ کسی اور بھائی سے انہوں نے لگایا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ گن جو ہے صحیح پرفارم نہیں کر رہی اور ویریشن جو ہے ویریشن نہیں سوری وہ بتا رہے تھے کہ پیلٹ جو ہے جب ہم چلاتے ہیں تو گروپ بالکل اچھا نہیں بنا رہی بہت گندہ گروپ بنا رہی ہے شکار کوئی نہیں اس سے ہو رہا تو ابھی اس کے ہیمہ ہیمہ ڈی بونسر کی میں سیٹنگ تھوڑی سی کروں گا اور ابھی فیلحال اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں یہ کیا پرفارم کر رہی ہے جی اس کنڈیشن میں ہوا اس میں بھری ہوئی ہے جی تقریبن ایک سو پچانو میں بار اس میں ہوا ہے تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں اٹھاران گرین پہ دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کر رہی ہے موبائل کو لگاتے ہیں جی کرونوں سینڈ کے اوپر کرونوں کو آن کرتے ہیں اور اٹھاران گرین پہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے سو اک سٹھ اشاریہ نو بہت کم ایک پیس ہیں دیس کے چھے سو اکیاسی اشاریہ زیرو اک سٹھ سے اکیاسی پہ چلی گئی ہے دوسرے شورٹ میں تیسرا شورٹ چلا کے چیک کرتے ہیں جی چھے سو چوہتر ویریشن بہت زیادہ ہے جی اس میں گن جو ہے وہ ایک تو ایف پیس اس کے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے جو ہونے چاہیے اور دوسرا ویریشن اس میں ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے جی دوستو امران حاشم بھائی سے میری بات ہو گئی ہے جی انہوں نے کہایا کہ اس میں ویریشن کافی زیادہ ہے میں نے اپ ڈیٹ کر دیا ان کو یہ جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس سے پہلے وہ میں نے ان کو سینڈ کر دی ہے تو ان کا کہنا ہے جی گن کو ٹیون کر دیں ہیمر ڈی باؤنسر جو ہے اس کو دوبارہ نکال کے تو اسے دوبارہ سے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے حساب سے تو انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ امران حاشم بھائی والی جو گن ہے اس کا ہیمر ڈی باؤنسر میں نے ہٹا دیا ہے جی اس کو بعد میں سیٹ کریں گے ابھی فیلحال اس کو ٹیون کرتے ہیں جی اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ امران حاشم بھائی کی گن جو کھولی جا چکی ہے جی یہ اس کا ریگولیٹر ہے ریگولیٹر جو ہے ادھر سے تو صاف سترا نہیں لگ رہا ابھی اس والے پینل کو اس سے علیہ دا کرتے ہیں اور اس کے دوسری سائیڈ میں آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ ریگولیٹر کا یہ جو پلینم والا حصہ علیہ دا کر لیا گیا جی اس کی یہ والی سائیڈ ساف ستری ہے جبکہ یہ والی ساف ستری نہیں ہے تو ابھی اس ریگولیٹر کو کھولتے ہیں جی اور اس کی جو بیلی والی واشرز ہیں ان کو چیک کرتے ہیں اور اس کو ٹیون کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو اس گن کے پلنجر کو کھول لیا گیا جی یہ رنگ میں نے ابھی نکال دیا یہاں پہ میں نے رکھ دیا اس کو تو یہ آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں کنڈیشن بہت بری نہیں ہے مگر یہ عجیب سا کام کیا ہوا ہے جی کسی نے اس کو سائیڈوں کو رگڑا ہوا ہے اس کو سائیڈوں کو رگڑنے سے اس کا ایک نقصان ہوتا ہے جو نیگٹیو پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس لوہے کے اوپر یہ جس بھی مٹیریل کا ہے تو اس کے اوپر ایک لیئر چڑی ہوتی ہے جی انسولیشن کی جب ہم اس کو رگڑتے ہیں تو وہ لیئر اتر جاتی ہے اور اس جگہ پہ پھر زنگ لگنے کی چانسز کافی حد تک ہوتے ہیں تو یہ تقریباً سب کو رگڑا ہوا ہے اور یہ کنڈیشن چیک کریں یہ ان کی کنڈیشن ہے کچھ میں تو یہ زنگ لگا بھی ہوا ہے یہ چیک کریں ان میں زنگ بھی لگا ہوا ہے کچھ میں اور یہ چیک کریں تقریباً ان میں زنگ لگا ہوا ہے تو ابھی ان کو کلین کرتے ہیں ان کی پولشنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اپنے حساب سے پھر اس ریگولیٹر کو سیٹ کرتے ہیں آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ دوستو ان زنگ لگی ہوئی واشرز کو اس کیمیکل کے اندر ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم ان کو دیتے ہیں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر لگا ہوا یہ جو زنگ ہے یہ اتر جائے اور اس کے بعد میں پھر ان کو دوبارہ نکالیں گے ان کو صاف کریں گے پولشنگ وغیرہ بعد میں کریں گے ابھی ان کے زنگ والا معاملہ جائے اس کو کلیر کرنے کو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اور جیسے یہ ٹائم ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کا تو پھر دوبارہ سے انشاءاللہ ان کو نکالتے ہیں اور پھر آپ کو میں چیک کرواؤں گے انشاءاللہ جی دوستو جتنے دیر میں یہ بیلی ویلی واشلز جو ہیں ان پہ یہ کیمیکل افیکٹ جتنے دیر میں کرے گا اتنے دیر میں ان پیسز کو صاف سترہ کر لیتی ہیں جی یہ تھوڑے سے گندے ہیں جی یہ پیس اور اس والے کی حالت بھی کچھ ایسی ہے تو ان کو میں نیٹ انڈ کلین کرتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ جی دوستو ان پارٹس کو نیٹ انڈ کلین کر لیا گیا جی ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ چیک کیجئے گا ماشاءاللہ بالکل نیٹ انڈ کلین ہو چکے ہیں جی الحمدللہ اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے ان واشرز کو بھی نکالتے ہیں اور ان کو کلین کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ بیلی والی واشرز کو میں نے اس کیمیکل میں سے نکال کے تو ان کو ابھی ان کو کلین کی ہے تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ نیٹ انڈ کلین ہو چکی ہیں جی الحمدللہ پہلے ان میں کافی رسک لگا تھا کافی زنگ تھا تو ابھی ان کو میں پولش کرتا ہوں پولش کر کے تو اس کے ساتھ پارٹ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو ہمارا یہ پلنجر والا حصہ مکمل ہو چکا ہے جی اس کو پورے حصہ کو کلین کر لیا گیا ہے پولش کر لیا گیا ہے تو ابھی اس کو ریگولیٹر باڈی کے اندر انسٹال کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ ہمارا ریگولیٹر فولی ٹیون کیا جا چکا ہے الحمدللہ تو ابھی اس کو ہم رکھتے ہیں اور گیج پینل کو کھولتے ہیں اور اس کے جو اورنگز وغیرہ ہیں اس کو تبدیل کرتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں اور اس میں جو مسئلے مسئلیں ان کو دور کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ ریگولیٹر باڈی کے اورنگز میں نے اس کے نکالے ہیں جو پہلے اس پر لگے ہوئے تھے یہ دونوں ہی میچ نہیں کر رہے آپس میں دونوں کے سائز مختلف ہیں یہ کسی اور سائز کا ہے یہ کسی اور سائز کا ہے ان کی مٹائی جو ہے وہ بھی ایکچول نہیں ہے اور سائز آؤٹ ہیں جی تو ابھی ان کے ان اورنگز کو پراپر سائز میں لگاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو چیک کرواتے ہیں دوستو ان دونوں اورنگز کے جی ہم لیتے ہیں سائز اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جی پہلا یہ ہے یہ اکیس اشاریہ چھالیس ہے اور اس کی جو مٹائی ہے وہ جو ٹو پوائنٹ سکس تھری ہے اور اب یہ دوسرے والا چیک کرواتے ہیں آپ کو اس کا سائز ہے جی ڈوانٹی تھری پوائنٹ فائیو نائن اور اس کی مٹائی ہے ٹو پوائنٹ سیون تھری یعنی کہ دونوں اورنگز جو ہیں یہ آؤٹ سائز کے ہیں اور اس کے لئے کمپیٹیبل بھی نہیں تھے یہ تو ابھی پراپر اس کے اورنگز لگاتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ ہمارا ریگولیٹر اور گیج پینل بلکل ریڈی ہونے کے بعد میں سیلنڈر کے اندر فٹ کر دیئے گئے جی اور ابھی اس کی بیرل پہ کام کرتے ہیں اور بیرل پہ کام کرنے کے بعد میں اس کو اسیمبل کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو چیک کرواتے ہیں جی جی دوستو یہ ہماری بیرل کے اوپر کام کیا جا چکا ہے جی یہ ٹرانسور پورٹ کے اوپر بھی کام کیا جا چکا ہے اور اس کی ری کراؤننگ کر لی گئی ہے آپ کو ذرا چیک کراتے ہیں جی یہ چیک کیجئے گا ماشاءاللہ یہ کہ گروو اس کا جو ہے کلیر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ابھی ادھر سے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ چیک کیجئے گا جی ماشاءاللہ سارے گرووز اس کے بلکل کلیر ہیں اور اب امید ہے کہ یہ کافی زیادہ ایکوریٹ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ گان اس سے پہلے ایکوریسی نہیں دے رہی تھی تو انشاءاللہ اس کو اسیمبل کرتے ہیں جی سارے سسٹم کو اور آپ کو انشاءاللہ اسیمبل کر کے تو مکمل کر کے چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ عمران حاشمی والی گن جو ہے بھائی والی گن ریڈی ہو چکی ہے جی ہوا اس میں میں بھر لی ہے ہوا ہے ایک سو اور ساری ایک سو کہہ رہا ہوں دو سو اور پانچ بار ابھی اس کو بٹھاتے ہیں اس کی ہارڈ سیٹ پہ اور اس کا کرونو ٹیسٹ لیتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتی ہے امید ہے انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گی موبائل کو لگاتے ہیں کرونو کے اوپر کرونو کو کرتے ہیں آن اور دیکھتے ہیں کہ ہماری گن کیسا پرفارم کرتی ہے ابھی اس کی ہیمر سے پیچھے سے ایڈجسٹمنٹ بھی ہے ہم نے تھوڑی سی ایڈجسٹ کرنی ہے اور پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ دوستو پہلے خالی دو تین شورٹ چلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین شورٹ خالی ہم نے چلا لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سو اٹھائیس اشاریہ آٹھ آٹھ سو اٹھ سٹھ اشاریہ پانچ ابھی دیکھتے ہیں ریگولیٹر کہاں پہ جا کے فکس ہوتا ہے ابھی ویری فرس شورٹس تھی ہاں جی آٹھ سو اٹھ سٹھ تھا اور آٹھ سو ساٹھ جی میرے خیال سے آٹھ سو ساٹھ کے اوپر ہم نے اسے آٹھ سٹھ کر دیا ہے جی آٹھ سو ساٹھ اشاریہ دو ماشاءاللہ یہ تینوں شورٹ بہترین لگیں جی ابھی تک ویریشن جو ہے وہ آئی ہے اشاریہ میں آٹھ سٹھ اشاریہ آٹھ مطلب کہ آٹھ سو ساٹھ ماشاءاللہ جی بہت بہترین چل رہی ہے جی بہت بہترین ایک دو شورٹ آر چلاتے ہیں ہاں جی آٹھ سو ساٹھ ماشاءاللہ بلکل ویریشن زیرو ہے جی بلکل زیرو اور امید ہے کہ عمران حاشمی بھائی جو ہیں اس سے انشاءاللہ بھرپور انجوائے کریں گے جی انشاءاللہ ہاں جی آٹھ سو ساٹھ اب اس پہ جتنے چاہے دل چاہے شورٹ چلائی جائیں چلائی جائیں انشاءاللہ ویریشن انشاءاللہ کے فضل و کرم سے بلکل نہیں آئے گی انشاءاللہ ایک شورٹ اور مزید چلا دیتے ہیں یہ میں نے اپنے ہاتھ میں پیلٹ پکڑا ہوا تھا سوچا چلا لے جی آٹھ سو ساٹھ شریعتین ماشاءاللہ جی بہترین بہترین ہے جی اور کیونکہ سیزن آف ہے عمران حاشمی بھائی نے سیزن آف پہ مجھے دیئے اگر سٹارٹ میں دیتے تو اس پہ بھرپور انجوائے کرتے ہیں امید ہے نیکس سیزن میں انجوائے کریں گے انشاءاللہ تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ تو عمران حاشم بھائی والی گن جو ہے جس کا ہیمر ڈی بونسر جو میں نے نکالا تھا اس کو میں اب اپنے حساب سے سیٹ کر کے لگاتا ہوں انشاءاللہ اور اس حصے کو میں نکال لیتا ہوں اس کو رکھتے ہیں جی ادھر اور ہیمر ڈی بونسر لگا کے تو آپ کو میں انشاءاللہ چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جی دوستو یہ ہیمر ڈی بونسر میں نے اس کے اندر انسٹال کر لیا جی تو ابھی اس کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیسا آپ پرفارم کرتی ہے جی جی دوستو اس کا ہیمر ڈی بونسر لگایا جا چکا ہے جی ہوا ہے اس میں اس ٹائم ایک سو پچاس سے تھوڑی سی اوپر ہے اور ابھی اس کے چلاتے ہیں جی دس شوٹ اور دیکھتے ہیں کہ کتنی ہوا کھاتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آٹھ سو انتیس پہ اس ٹائم سیٹ ہے جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس شوٹ اس کے چل چکے ہیں ہاں جی پندرہ بار اس نے ہوا کھائی ہے جی جی بلکل پندرہ بار اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ ایٹی پلس شوٹ دے گے انشاءاللہ ریگولیٹڈ شوٹ انشاءاللہ دس شوٹ پانچ نو دس شوٹ دس شوٹ دس شوٹ بلکل پانچ دس شوٹ دس شوٹ دس شوٹ موسیقی